اسلام علیکم 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 اب تو یہ جملہ مجھے بھی یاد ہو گیا اور جہاں تک شایان نے پوچھا ہے کہ میں کہاں گئی ہوں میں نے اس وی کو کس طریقے سے انجوائے کیا تو میں کہیں گئی نہیں ہوں اور بس ایک میرا ایونٹ تھا اقبال لے کا تو وہ سیلیبریٹ کیا ہے اس ویک اور اس کے علاوہ کیا کیا کھایا تو کھانے کا تو انسان کھاتا ہی رہتا ہے لیکن اب مجھے اپنی ڈیشز یاد نہیں کہ میں نے کیا کھایا بس ہاں یونیورسٹی گئی تھی تو وہاں پہ کینٹین میں کچھ فرنڈز کے ساتھ کھا پی لیا تو میرا انہی کے ساتھ جو ہے ویکنڈ انجوائے بھی ہو جاتا ہے اور میں انہی کے ساتھ خوش بھی رہتی ہوں اور دوسرا یہ کہ ابھی میں جا بھی نہیں سکتی کہیں سپسٹی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ لوگ کو پتا ہے کوویٹ کے ہم لوگ رہتی ساری چھکی ہیں کہ یہ انیورسٹی سے تو اب ساری جو اسائیمنٹ کے جو برڈن ہے وہ ہمارے اوپر آگیا ہے اب سارے اسائیمنٹ بنانے ہیں تو اس کی وجہ سے اتنی بیزی ہوں کہ پہلے میری انیل پی کی ٹریننگ پھر اب میرا اسائیمنٹ ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کب میں فارغ ہوتے ہیں کب میں کہیں سکون سے جا کے جو ہے نہ کہیں جوائے کر دی پھر ضرور بتاؤں گے کہ میں کہیں گئی اور میں نے کہیں جوائے کیا اچھا اکسا میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں صرف آپ سے یہ پوچھوں کہ جی ایکزیکٹ ڈشز کے نام بتا دیں کہ کیا کھایا کہاں کہاں گئے میرا مقصد ہی ہوتا ہے کہ کوئی نئی جگہ ایکسپلوڑ کی کہ نہیں کی یا پھر آپ نے کہا کہتے ہیں کوئی نیا ٹیسٹ ایکسپلوڑ کیا کہ نہیں کیا تو یہ ہوتا تھا کہ انفرمیشن سپریڈ ہو سکے میں خود بھی فوڈ لور ہوں تو اس لیے مجھے بہت نئی نئی ڈیفرنڈ ٹیسٹ کی عادت ہے مجھے پسند ہے کہ میں ہر دفعہ نیا ٹیسٹ ٹرائے کروں تو یہ صرف وجہ ہوتی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہو کہ بھائی آپ اپنے اپنا احساب کتاب دیں ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے دوسرا کہ کس کے ساتھ گئے تاکہ پتہ چلے نہ کہ بھائی کون بندہ کس کے کمپنی زیادہ انجوائے کر رہا ہے کس کی نہیں کی انجوائے کر رہا تو اس کے حوالے سے تھوڑی کچھ باتچیت کی جاسکے ٹپس دی جاسکے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے کیوں آپ کمپنی انجوائے نہیں کر رہے ایسے کیا کام کر سکتے ہیں کہ جو آپ کمپنی انجوائے کریں تو صرف یہ مقصد ہوتا اور کچھ مقصد نہیں ہوتا جی شایان آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو ہے وہ آپی جو سوال کرتے ہیں کہ کمپنی آپ لوگوں نے کس کی کمپنی انجوائے کی اور کیا کیا تو سوال بالکل آپ کا مناسب ہوتا ہے لیکن میں ابھی ان ویگس اتنی بزی ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی میں نے کوئی خاص کمپنی جوائن کی بس یہ ہے کہ فرنس کے ساتھ تھوڑی بہت انجوائیمنٹ ہو جاتی ہے اور جہاں تک آپ نے ڈشز کی بات کی ہے تو کوئی خاص ڈش ابھی تک فیلحال نہیں میں کھا سکی جو کہ میں نہ بتا سکوں تاکہ لسنرز بھی اس کو ٹرائے کر سکیں تو ایسا بھی فیلحال کچھ نہیں ہو سکا البتہ آپ ماشاءاللہ ان چیزیں بہت زیادہ جو ہے وہ ان رہتے ہیں تو آپ بتائیے کیا آپ نے اس لاسٹ وی کیا کیا ہاں جی میں بتاتا ہوں کہ بھائی جیسے کہ سردی کا موسم آ گیا ہے تو گلی کے نکڑوں پہ ہر ایک گلی کے نکڑ پہ آپ کو ممپلی والا ملے گا تو آپ وہاں سے آکے ممپلی انجوائے کر سکتے ہیں سردی کا مزا دبالا کر سکتے ہیں اور مختلف ڈرائی فروٹس ہیں جو کہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے سردیوں میں جو کہ بہت بھی سکتے ہیں کہ جی میں نے کھایا بھی اور پیا بھی ہے تو وہ ہے سوپ تو ڈیفرنٹ ٹائپس کے سوپ آپ انجوائے کر سکتے ہیں سردیوں میں تو میں نے ابھی تک ویسے کون سوپ بہت پی ہے بہت پی ہے اور ہوتنڈ سور پی ہے تو اسی کے ساتھ میں اپنی سرجیوں کو انجوائے کرتا ہوں ساتھ ساتھ ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں اور سوپ ہوتے ہیں کافی ہوتی ہے سردی کی جو رات میں جب آپ کافی بھیتے ہیں مزہ ہی آجاتا ہے بھائی تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم سردی انجوائے کر سکتے ہیں اچھا میں آپ پہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ خیان آپ نے خیان آپ نے تھند یاد دلا دی میں تو کہہ رہا ہوں میں سٹوڈیو میں شو کرنے کے بعد پھر چلتے ہیں کھانے پینے یاد کیا دلا دی مطلب تھند آگئی ہے میری بہن نہیں ابھی اتنی تھند نہیں لیکن آپ جس طرح کیسے ڈیشیس کا نام لے تو کچھ زیادے تھند محسوس ہونے لگ گئی ہے میں تو اکثر اگر تھند کام بھی محسوس ہو رہی ہوتی نا تو میں فریج کا دروازہ کھول کے کھڑا ہو جاتا ہوں بچے مارا کام ہوئے سردی اس طرح خود ہی کہہ رہا ہوتا پھر اوکی اوکی چلیں کنٹینیو کریں اچھا میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو شو سنتے ہیں تو ان کی بھی اب فیڈ بیک تو شامل کرنا چاہیے نا ہمارے ساتھ تو میں بتاتا چلوں کہ لاز جو ہمارا شو سنا تھا اس پر ہمارا پاس میسج کیا تھا رکسانہ مرشنٹ نے کہ جی نائس شو کیپ اٹ اپ ٹینکیو مسٹ رکسانہ اور اس کے بعد مرزیہ امران انہوں نے بھی کہا تھا نائس شو آمر اقبال جو کہ ریگولر لسنر ہمارے انہوں نے بھی کہا تھا نائس شو ساتھ میں ایک ہے جی ہیلت این بیوٹی ٹپس والی جن کا نام ہے سمیہ مغل انہوں نے بھی ہمارا شو سنا تھا نائس کا کومنٹ کیا تھا تھنکیو سمیہ آپ کے بھی ویڈیوز بہت اچھی ہوتی ہیں تو اسی طرح اسے ہمارا شو سنتے رہیے اور ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیے تھاکہ ہمارے بھی ایک فیڈ بیک میرے پاس بھی ہے تو وہ ہے سارا رباب وہ بھی ہمارا شو سنتی ہوں مس نہیں کرتی اور وہ ہمیشہ مجھے فیڈ بیک دیتی انکہ آپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے لاس والا شو بین کو بہت پسند آیا تھا کچھ 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 لسنر نا ایسے ہوتے ہیں کہ جو سائلنٹ لسنر ہوتے ہیں خاموشی سے سن رہتے ہیں بس لیکن فیڈ بیک نہیں دی رہتے ہیں شو سنا اسی طرح سے شو سنتے رہیے گا تو اکسا اچھا ایک پوری انسانیت کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ جو کہ آج کل بڑی ہی بازگرش کر رہی ہے جو کہ جسے کہتے ہیں نا سرخیوں کی زینت بنی ہوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ اب کارنٹین کی اور اس طرح کی لاکڈان کی ہمیں ضرورت نہیں رہی کیونکہ کرونا کی جو ویکسین ہے وہ اجات کر لی گئی ہے پورے اس سال کے شروع سے ہی یہ بولا جا رہا تھا کہ جی کم سے کم سال ڈیڑ سال یا دو سال بھی لگ سکتے ہیں اس کی ویکسین آنے میں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جتنے بھی جو ڈاکٹرز ہیں اور سائنس دان ہیں جنہوں نے اس پہ کام کی ہے اس بیماری کے کیور پہ تو انہوں نے ویکسین اجات کر لی ہے تو اب دعا یہی ہے رب تعالیٰ سے کہ جل سے جل اس وبا سے ہمیں مکمل چھٹکارہ حاصل ہو جائے میں تو کہتی ہوں ہماری زندگی آسان ہو جائے گی شایان وہی نا بلکل ایک اپنی رونے کے بہال ہو جائیں گی جتنی بھی رونے کے تھی شہر کی رونے کے بہال ہو جائیں گی ملک کی رونے کے بہال ہو جائیں گی جہاں پہ بھی کچھ لوگ سیاحت کے لیے نہیں جا رہے وہ لوگ سیاحت کے لیے جا سکیں گے ٹھیک ہے ویسے تو سیاہی مقامات ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی لوگ احتیاط کے طور پر سیاحت کے لیے نہیں جا رہے ہوتے ہیں لیکن جب یہ معاملہ بلکل جڑ سے ختم ہو جائے گا یہ بابا تو اللہ کا شکر ہوگا پھر کہ سیاحت بھی بہال ہوگی اور باہر سے جو ہماری فلائٹس ہیں وہ بھی ریزیوم سے ہونا شروع بھی ہو گئی ہیں لیکن اور مزید بلکل بیک ٹو نورمل پوزیشن ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ جی اب جو ہماری جیسے کہتے ہیں انتحان کی گھڑی ختم کر دے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کیونکہ وہ جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جگائے تو سب کھلیں تمام مقامات کھلیں لیکن ہمیں ایس اپیس کا خیال رکھنے کا بھی کہا گیا لیکن ہم نہیں رکھ پاتے ہم بھول جاتے ہیں یا ہم چھوڑ دیتے ہیں یا ہم سے ہونی باتی ہیں تو اس چیز سے ہم لوگ بچ جائیں گے صحیح کہا درست کہا بجا کہا ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ اب ہم نے شو کو اختتام کرتے ہیں تو آپ لوگ ہم دونوں کو اقصہ کو اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر کسی شو میں آپ سے ملاقات ہوگی دب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ میری جانب سے بھی آپ تمام لوگوں کو اللہ حافظ فی امان اللہ شش بتانا نہیں کسی کو